جب تک سامین کے دلوں میں زوک نہ ہو طلب کا زوک نہ ہو جب تک انسان کو بھوک نہ لگے تو روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا آپ بردکت اور بے سرار اگر نوالہ اس کے موں میں ڈالتے رہیں تو انسان کہے گا یار اگر سونے کا نوالہ بھی ڈالو تو میں نہیں کھانا چاہتا طبیعتی نہیں ہے میلے تو اللہ اور رسول کے پیغام کو اتنا عام مت کیجئے اتنا اس کا مقام کم نہ کیجئے کہ کوئی سننا نہ چاہتا ہو تو خواہ مخواہ اس کے کانوں میں ٹھونسیں آگے اس سے اللہ اور رسول کے کلام کی بیزتی ہوتی ہے اگر نہیں کوئی سننا چاہتا تو نہ سنے اپنے دنیا کے اور کام کرے کون اسے مجبور کرتا ہے لیکن جو زوک رکھتا ہے کوئی بات سننا چاہتا ہے اس کے لئے اس کا حمتا نگوش ہونا اس محول کا قائم کرنا زمان اخوان کا ہونا ضروری ہے زمان اخوان اور مکان یہ تین چیزیں ہیں کہ وقت مقرر ہو ہم جن سے لوگ ہوں ذوق والے ہوں سمجھ والے ہوں رجوع اللہ ان میں ہو علم ہو اللہ کی طرف مائل ہو کر بیٹھیں ذات کی صفات کی باتیں سننا چاہیں ان میں آپ اللہ کا ذکر کریں رسول کا ذکر کریں قرآن و سنت کا ذکر کریں یا کوئی ذوق کی بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ضرورت نہیں ہے رغبت نہیں ہے لوگوں کو تو ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف رسول کی طرف دعوت دینا پھر بھی اچھی بات ہے اس میں ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ہے بڑا کام کرتی ہے دعوت بھاگ بھی کرتے ہیں لیکن صرف فرق میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ زوری زور سے بجبر لوگوں کو گھسیٹنا کہ آپ میری بات سنیں تھوڑا وقت اللہ رسول کے لیے دیں تو اگر کوئی شخص نہیں دیتا کہتا ہے میں نے اپنے کام پہ جانا ہے آپ جب میری جان چھوڑیں تو اس میں حتک ہوئی کہ نہیں اللہ رسول کی کہ اللہ کے پیغام ایک شخص بلا رہا ہے اس کی طرف اور لوگ جان چھوڑا رہے ہیں تو ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کون شخص رغبت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہمارے صوفیاء میں اور ان علماء زواہر میں یہ مبلغین جو ہیں ان میں یہی ایک فرق ہے کہ صوفی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے جو شخص طالب صادق ہے وہ چل کر اس کے پاس آتا ہے جب آپ کو پیاس لگی گی تو آپ چل کر کونے کے پاس جائیں گے تو اب کونے کے پاس آپ ڈول کا رسے کا انتظام کریں گے خود تکلیف اٹھائیں گے اور بمنت جھک کر پانی دیکھیں گے پہلے اور اس کو نکالیں گے احتمام کریں گے تو اب یہ پانی چل کر آپ کے پاس گھر آئے تو آپ کو کیا قدر ہوگی اس کی وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے تمام لوگ جو طالبان حق ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے پھر ان کے منشاہ اور ذوق کے مطابق وہ گفتگو کرتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی لبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھیں اگر اس کی طرف ایک نگاہ کرنا ان کے لیے کافی ہوتا تو وہ ایک نگاہ کرنے سے اس کا کام کر دیتے ہیں ایک جملے سے ایک نفس سے ہے جی اگر کوئی شخص مطمئن ہوتا ہے تو اس کا کام پورا کر دیا یہی صوفیہ اور عوام میں علماء ظوہر میں فرق ہے